بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک اور مکمل ڈائٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے جس سے کہ ایک زندہ جاندار پیدا ہو سکتا ہے اتنی کمپلیٹ ڈائٹ ہے تو آپ سوچ رہے ہیں اپنے میں پھر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسری ایک بات جو میں بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو میں آپ کو ڈیٹا جتنے میرے لیکچر ہیں یہ سارے کیٹو ڈائٹ والے یا لو کارپر ڈائٹ والوں کے لیے ہیں عام بندہ اگر ان چیزوں کو کھائے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا تو اس لیے یہ پلیز نوٹ کر لیں بار بار میں ہر جگہ کومنٹ میں بھی جواب دے رہا ہوں یہ سب اور یہ سارے جو ریشو جو نوٹیشن ہیں بسنٹے یہ ارگینک فوڈ کی ہیں عام عام کی نہیں ہیں یہ آپ کو دیر مرکہ دو باتیں ایک یہ تمام کیٹو یا لو کارپ ڈائٹ جو کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں یہ وہ کھائیں گے اس مقصار میں جیسے میں نے کلیجی بتائی ہے گوش بتا رہا ہوں گھی بتا رہا ہوں نٹس بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے ہیں اگر عام بندہ کھائے گا جو روٹی بھی کھا رہا ہے چاول بھی کھا رہا ہے میٹھے بھی کھا رہا ہے جوز پی رہا ہے تو وہ اس کو بہت نقصان ہوگا یہ بار اب نوٹ کر لیں آپ بار بار میں بتا رہا ہوں وہ دوسرا ارگینک ہے تیسا میں نے ایک انگلیش چینل شروع کیا ہے ہم نے اس کا بیک ٹو ارگینک اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس میں ابھی کیونکہ اردو میں ٹرانسیٹ کرتے ہوئے کافی چیزوں کو کافی پرابلم آ رہا تھا وہ فلو نہیں رہتا وہ چیزیں نہیں بیان کرتے بار لوگ سمجھ نہیں رہتے وہاں سے ڈیمانڈ آ رہی تھی تو ہم نے وہ انگلیش میں کیا ہے وہ ابھی ایمیونٹی پہ ایک آخری لیکچر آیا ہے وہ بیک ٹو ارگینکس چینل کا نام ہے وہ لنکس آپ کو نیچے مل جائے گا وہ آپ ضرور دیکھنا جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں یا سپر سمجھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے نالج چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ وہ ہے باقی یہاں لوکل کے لیے میں اپنا ٹرانسٹ چکن ایک یہ کمپلیٹ غزہ ہے مکمل غزہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس سے ایک زندہ چوزہ نکلتا ہے زندہ جاندار نکلتا ہے کمپلیٹ اور وہ ابھی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بیسٹ نیوٹیشن ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس سے آپ اصحاب لگا سکتے ہیں کہ کتنی زبردست چیز ہوگی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک یوگ کے بارے میں ایک وائٹ میں تو صرف پروٹین غیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ ایک اصل جو طاقصور چیز ہے وہ ایک یوگ ہے اور علم یہ ہے کہ پیچھے چالیس سال سے ہمیں ایک یوگ بند کیا گیا ہے میں بھی دوہزار تین سے جب سے شگر ہوئی تھی ایک یوگ چھوڑ کے وائٹ کھاتا رہا ہوں اس میں کوئی نیوٹیشن نہیں ہے سوائے پروٹین کے ساری نیوٹیشن ساری بیس چیزیں ایک وائٹ میں ہیں ایک یوگ میں ہیں اب دیکھیں یہ میں نے ایک یوگ ایک پنک ہے یہ دیسی انڈا سمجھ لیں یا پاسچ ریزت وہ چکن جو فری کھیتوں میں پھرتے ہیں کیڑے کھاتے ہیں مکونے کھاتے ہیں گاز کھاتے ہیں اور تھو جو ییلو ہے یہ فارمی ایک ہے تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اسیشل فیٹی آسیڈ ہے اومیگا تھری اس میں ون انٹو ون ریشو ہوتی ہے اس یہ یہ جو اومیگا تھری ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہے اومیگا سکس سوزش کاز کرتا ہے جیسے آئل میں آ رہا ہے جتنے سویا آئل ہیں کنول آئل ہیں یہ اس لیے بیان ہو گئے ہیں کہ ان میں اومیگا سکس بہت زیادہ ہوتا ہے اومیگا سکس بہت انفلمیٹری ہے انفلمیشن ہوتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو جیسے تو اس کے بعد مصدوں پر ہارٹ ایک ہوتا ہے ایک خوشیر جمتا ہے پہلی نفلمیشن ہوتی ہے انجری ہوتی ہے آرٹری کو اسی طرح جوڑوں میں درد کرتا ہے اسے کرتے جو فارمی ایک ہے اس میں دیکھیں اس میں ٹین انٹو ون ہیں اس میں اومیگا سکس ٹین ہے اور ون اومیگا تھری ہے اس لیے وہ جتنی ستڈیز آپ پڑھیں گے میرے آہ جدی کی کہ اس میں نقصان ہوا ہے ہارٹ ایک وہ فارمی ایک کھاتے رہے ہیں اس لیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھائیں تو یہ جتنی نوٹیچن میں بت رہا ہوں یہ ہمارے ہاں جیسے گاؤں میں مہدیسی وہ تقریباً تقریباً اس کے برابر آتی ہیں دوسرا زنک ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ باڈی میں تین سو ایسے فنکشن ہیں جن میں زنک بہت ضروری ہے زنک کی بریچ سورس میں نے آپ کو بتا دیا تھا جسے پمکن سیڈ ہیں کربوزے کے بیج ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے گوشت میں ہوتا ہے ریڈ میٹ میں ہوتا ہے دوسرا آئرن ہے یہ بیسٹ آئرن سولٹ ہے اس کی کیلشیم ہے بون کے لیے بہت ضروری ہے اس کی کافیم بتا چکے ہیں اس کے بعد دوسرا فاسولپیڈ ہے یہ سیل ممبرین کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا ہارمون جتنی سیل ممبرین جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لیکچر میں کہ ہیلڈی ہوگا اتنا وائرس بکٹیریا اس کو انجر نہیں کر سکیں گے انٹر نہیں ہو سکیں گے جب تک وائرس سیل کے اندر انٹر نہ ہو وہ ڈیمی نہیں کر سکتا سیل کے فاسولپیڈ سیل وال بناتا ہے کولین یہ ایک بیسٹ کیمیکل ہے جو کہ برین کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا فیٹی لیور کے لیے لیور سے فیٹ ہٹاتا ہے کولین تو یہ بیسٹ ہے دوسرا بیٹین ہے وہ ہیر کے لیے نیل کے لیے سکن کے لیے بیسٹ بیسٹ انٹی بارٹک ویٹامن ہے بی فائی بی سکس آپ کو پتا ہے کے ٹو آپ پتا ہے بون کے لیے بہت ضروری ہے ایکسٹا کیلشیم لے جاتا ہے بون میں یا دانتوں میں باقی فیٹ سولپی ویٹامن ہے اے ڈی این کے ویٹامن اے میں نے بتایا تھا آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے سکن کے لیے بہت ضروری ہے ڈی بون کے لیے دانتوں کے لیے ای ہارٹ کے لیے اور سکن کے لیے ہیر کے لیے اور کے کا پتا ہے کے ون جو ہے وہ کاغلیشن کے لیے ہے اور کے ٹو کلشیم ابزاب بون میں لے جانے کے لیے ہے یہ ایک اگ یوگ کے کمپلیٹ ڈائیٹ ہے دوسرا جو اگ وائٹ کی پروٹین ہے وہ بیسٹ ہے کمپلیٹ اگ اس کی فورٹی ایٹ پرسنٹ پروٹین جیسے ہم میں آگے بتاؤں گا چھے گرام ہوتے ایک اگ میں فورٹی ایٹ پرسنٹ پروٹین ابزاب ہو کے ہمارے باڈی کا حصہ بنتی ہے انیبولک باقی دیس ہو جاتی ہے یہ ابزاب نہیں ہوتی میٹ دیکھیں فش میں تھرٹو پرسنٹ ابزاب ہوتی ہے ایگ وائٹ میں ستارہ پرسنٹ سویا ڈیری وائٹ میں سولہ پرسنٹ سب سے میکسوم پروٹین جو ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے وہ انڈے کے پروٹین ہے کمپلیٹ ایگ میں اگ وائٹ نہیں کمپلیٹ ایگ میں یوگ میں جو پروٹین دونوں میں تو فورٹی ایٹ پرسنٹ پرسنٹ پروٹین دونوں میں تو فورٹی ایٹ پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کمپلیٹ بیسٹ اسنشل آمینو ایسٹ جتنے بھی ہیں وہ ایگ میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ فری کیج پاسچریز ایگ جیسے کھلی پھر رہی ہیں دھوپ لگ رہی ہے اسے ویٹامن ڈی آر ہے ویٹامن کے ٹو آر ہے وہ کھا رہی ہیں کیڑے مکوڑے ویٹامن منلل سب کچھ تو یہ بیسٹ ایگ اور بیسٹ گوش بھی ان کا بیسٹ ہوگا یہ ایک جسٹ کا پریزن میں آپ کی آسانی کے لیے ایک ایگ یوگ تقریباً بیس گرام کا ہوتا ہے اس میں پچمجا کلوریز ہوتی ہیں تھری گرام پروٹین ہوتی ہے فائی گرام فیٹ ہوتا ہے اور ون ایٹی فائی کولسٹرال ہے وہ ایچ ڈی آل ہے اچھا کولسٹرال ہے یہ چیز آپ نوٹ کریں ایگ وائٹ میں صرف سولہ کلوریز ہوتی ہیں تھری گرام پروٹین ہوتی ہے وارٹر نینٹی پرسن پٹاشیوم مگنیشم ہوتے ہیں تو اگر دونوں کو کٹھا کریں تو ہول ایگ میں اکتر کلوریز ہوتی ہیں دیکھنا ویٹ لاز کے لیے آپ چار ایگ بھی کھا جائیں تو ٹو انڈر ٹو ففٹی کلوریز اور ایک پیپسی اکین میں ٹھینڈر کلوریز ہوتی ہیں تو سکھ گرام پروٹین ہوگی فائی برام فیڈ ہوگا باقی ویٹمان منولز ٹریسرال میں جتے من چیزیں بتائیں ہیں وہ الہیدہ ہیں تو ون ہول ایگ بیسٹ ہے آپ کے لیے ویٹ ایڈوز کرنے کے نوٹیشن لینے کے لیے سب سے بیسٹ ڈائٹ ہے کمپلیٹ ڈائٹ ہے یہ کھانے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ ہاف بوائل یہ جیسے اس آپ لیفٹ سائیڈ پر ایگ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہاف بوائل ہے یہ دوسرا رائٹ سائیڈ پر یہ ہارڈ ہے یہ اس میں کافی بہتر نہیں ہو یہ رننگ جو ہے یہ بیسٹ ہوگا اس میں منموم ویٹمان لاس ہوتے ہیں دوسرا دوسرا ہمارا ہوتا ہے پوشٹ ایگ یہ پانی میں پکاتے ہیں یہ آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں یہ اوبلتے ہیں پانی میں انڈا پینک دیتے ہیں یہ پوشٹ جائے گئے اس کو کہتے ہیں رننگ یوگ یوگ اس طرح کچھا اور ہارڈ نہ ہو جائے اس سے تھرٹی فورٹی پرسنٹ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے جو لوگ ویٹ لاسٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا جو لوگ مینٹین کر رہے ہیں ویٹ کیٹو پر یہاں بڑھانا چاہتے ہیں وہ فرائی اور آملیٹ کھائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک انڈے میں پانچ گرام فیٹ ہے پندرہ گرام آپ جیسے دیسی گی میں فرائی کریں گے بیس گرام ہو جائے گا چار انڈے کھائیں گے تو آپ ایسی گرام فیٹ کھا گئے اس طرح وہ فیٹ زیادہ ہوگا جو لوگ کیٹو پر ویٹ لاسٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں وہ وائل اور پوشٹ ایک کھائیں گے اور جو لوگ مینٹین کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں جو کیٹو پر اپنے نارمل اس پر آ چکے ہیں وہ فرائی ایگ اور وہ کھا سکتے ہیں وہ یہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ فیدہ ہوگا فیٹ پورا ہو جائے گا ان کا تو یہ اس کے لیے بات دوسرا میں نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں یہ تو وہ ہیں جو ہینڈر پرسنٹ کنفرم ہے کچھ ایسے جیسے ڈیوٹین ہے زیوزنٹین ہے جو آنگ کے لیے بہت اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے بلینڈنس میں بہت ابدست رول ہے اس کا وہ بھی ایگ میں پائی جاتی ہیں لیکن وہ ابھی کنفرم نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ جب وہ کنفرم ہوں گی تو اس کو بھی ہم اس میں جمع کر دیں گے تیسرہ یہ پرسنٹیج میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں آر ڈی آئی کی سلینیم ہے اس میں اور چیزیں بھی ہیں یہ ڈیفرنس ٹڈی میں بے اتشاہ اس میں نیوٹیشن ملے گی آپ کو یہ جسٹ آپ کے اس کے لیے میں پھر دوبارہ ریپیڈ کر رہا ہوں آخر میں کہ یہ تمام معلومات جو ڈائیٹ میں بتا رہا ہوں دو سے چار انڈے کیٹو والے کھا سکتے ہیں یہ وہ جو کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں لو کارڈائٹ پہ ہیں اور یہ تمام جو نیوٹیشن آپ کو مل رہے ہیں یہ ارگینک فور میں جیسے دیسی انڈے ہیں جیسے گھاس کھانے والے گانوں کا گوشت ہوگا جیسے لیور بھی گراس فینشڈ کا ہو یا بھول کا لیور ہوگا یہ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ سوچ لیں اگر آپ اس کے ساتھ روٹی چاول وہ کھائیں گے تو پھر بہت زیادہ نقصان دی ہوگا سارا کچھ کنورٹ ہو جائے گا اس میں تو پلیز بار بار یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ ابھی اگلا لیکچر آپ کو پھر ہم اس کے بارے میں بتاؤں گا میں تو اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ یہ صرف لو کارپ یہاں کیٹو ڈائٹ والوں کے لیے ہیں میرے تمام لیکچر جتنے بھی ہیں وہ عام لوگ جو کھا رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں وہ پلیز اس کو نہ اسمال کریں نہیں تو نقصان بہت زیادہ ہوگا اچھا جی خدا حافظ تینکیو